میں کیٹوں کو مارنے کے لئے ایک ہانکار کے پیسٹیسائیٹ کا استعمال تیزی کے ساتھ پڑھا ہے لیکن اب لوگوں میں جوگ رکتا آ رہی ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کیٹوں کو مارنے کے لئے دبا کی نام پر جس رہسائے کے زہر کا استعمال بھی کرتے ہیں اس تقنیق کا کھامیازہ اس فصل کو کھانے اور اگانے والوں کو بھی کینسر اور دوسری بیماریوں کی روپ میں بھگتنا پڑتا ہے اس کے بعد اب لوگ ایسی تقنیقوں کا استعمال کر کے کیٹ ناشو کے گروپ میں ہوئے کر رہے ہیں جو ہانکارک نہیں ہیں ان تقنیق کے ذریعے کئی نئے پرڈکٹ سامنے آ رہے ہیں کچھ ایسی ہانی رہت کیٹ ناشو کا جائزہ لیا ہے سمجھ داتا روپیش کبتہ نے پیسٹیسائیٹ سے ہونے والے نقصان سے بچنے کے لئے الگ الگ طریقے اجاب کیے جا رہے ہیں جس سے کیمیکل جو پیسٹیسائیٹس ہیں اس کا استعمال نہ کرنا پڑے یا کرنا پڑے تو بہت کم کرنا پڑے کہ اس سے گمبھیر بیماریاں ہو رہی ہیں جو پشی ملا ہے اس میں دو تین طرح کی کیپمنٹس آیا ہیں جو بہت ہی آسان اور بہت چھوٹے ہیں اور ان کیپمنٹس کے ذریعے کنٹرول کرنے کی ساری ویبستہ کی گئی ہے تو یہ جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہے یہ کیا ہے یہ اپنا جو ہے جو کیٹر پیلر ہوتا ہے اس کو پکڑنے کے لئے پرم ٹریپ ہے اور اس میں جو ہے ایک اپن بو لگاتے ہیں کیا نام سے کیپسل لگاتے ہیں تو اس میں جو ہے جو ہے جو نر ہوتا ہے اس میں آکر سے دھوکے یہ آپ دیکھئے آکر سے دھوکے اور اس میں اکھٹے ہوتے چلے جاتے ہیں تو نر کو اگر کنٹرول کر لیں گے تو وہ کیڑے نہیں ہیں ہاں نر کو اگر کنٹرول کر لیا تو مادہ جو ہوتی ہے وہ اس میں میٹنگ نہیں کر پائے گی تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے اس کا پاپولیشن رک جائے گا دوسرا جو ہے یہ بھی ایک ہے یہ گلاس جیسا پھل مکھی کو جو ہے جو جیسے بیگن ہے اپنا امرود ہے تو جو مکھی جو ہے اس میں ڈنک مار کے جو پودوں کو اور انفیکٹ کرتی ہے تو اس کو جو ہے اس میں جو ہے نر جو ہوتا ہے اس کے جو خسبو سے اس میں آکر سے دھوکا ہے اور اس میں فس جاتا ہے تو اس سے جو ہے اپنے کو جو کیمیکل کا جو دوائی کا جو خرچہ ہے وہ بچ جاتا ہے یہ افیکٹیو ہے جتنا کیمیکل والا ہے اتنا ہی افیکٹیو ہے افیکٹیو ہے لیکن اس کو جو ہے کسانوں کے دماغ میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ یہ کرنے سے اپیوگ ہوتا ہے ہمارے کسان بھائی جو ہے کیمیکل کا اپیوگ کرتے ہیں لیکن اس میں جو ہے نر اور مادہ ختم نہیں ہوتی ہے وہ پھر سے نسیچن کی گریہ کرتے ہیں اور پھر جو ہے انڈے دے کے جو ہے کئی بار جو ہے تین تین چار چار بار دوائی کا اسپری کر لیتے ہیں یہ آپ کو یہ ہم دکھا رہے ہیں یہ پرام ٹرائی کارڈ تو اس میں جو ہے ماشا ہاری انڈے ہوتے ہیں جو مطلب مطلب کیٹ کے ذریعے کنٹرول کرنا تو یہ بہت مہتپور چیز ہے کہ آپ کیس طریقے سے بہت چھوٹے چھوٹے چیزوں کا استعمال کر کے پیسٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بوری طرح سے انوائرمنٹ پر پردوسر ہو رہا ہے اور اس پر بہت نگیٹیو اثر بھی پڑ رہا ہے کیونکہ جو بھی پیسٹی سائٹ آپ یوز کرتے ہیں وہ زمین میں جاتی ہے اور پھر زمین کے ذریعے انڈرگراؤنڈ وارٹر میں اور ندیوں میں اور انوائرمنٹ ہر طریقے سے پردوسر ہوتا ہے تو اس کو روکنا بہت ضروری ہے اور اس طرح کے جو تقنیق ہے اس کا استعمال کر کے اس سے بچا جا سکتا ہے رائپور سے روپیش کتا ہے